بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کی پاکزاد کے لیے جو تمام جانوں کی خالق مالک اور پروردگار ہے علاقوں کو رولوں اور مکرمدرود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخرین ابی رسول حضرت محمد مصفیح مد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آج چیوی اسٹیویوں میں ہم لوگ خواتین حراس کی اور بچوں سے زیادتی کے جو مجرمان ہوتے ہیں ان کو سخت سزائیں دلوانے کے لیے جو خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے تو چلتے ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن جاننے کے لیے اگلی سائٹ پر ناظرین خواتین حراس کی اور بچوں سے زیادتی کے جو یہاں پہ مجرمان کہوں گا ان کو سخت سزائیں دلوانے کے لیے زیر اسمات کیسز کی منیٹرنگ کے لیے ایک خصوصی سیل جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے جو تفصیلات ہیں اس کی ان کے مطابق پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کے دفتر میں قائم منیٹرنگ سیل میں دو ڈیپٹی پراسیکیوٹرز کیسز کی نکرانی کریں گے جبکہ ایک ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل جو ہوگا وہ پولیس سے الائزن کر کے چلان جو ہے وہ مکمل کروائے گا یہ جنسی حراسگی اور بچوں سے زیادتی کے جو کیسز ہوں گے ان کی پراسیکیوٹر جنرل پنجاب حرانہ عارف مال نون صاحب کی ہدایت پر کیسز کی منیٹرنگ اور مقدمات کے نقائد سے پاک چلانوں کو ٹرائل کورٹس میں جمع کروانے وہ یقینی بنانے کے لیے یہ خصوصی سیل جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے ڈیپٹی پراسیکیوٹر جنرل ندیم اقبال خاکوانی صاحب اور ڈیپٹی پراسیکیوٹر جنرل میڈم اکسا صاحبہ کی جو ہیں وہ کیسز کی منیٹرنگ کریں گی جبکہ خواتین حراسگی اور بچوں سے زیادتی کے جو کیسز ہیں ان میں اڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل شیخ سعید احمد پلیس سے لائزن کریں گے اس سلسلے میں پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے صبح بھر کے پراسیکیوٹرز کو خواتین اور بچوں سے زیادتی کے کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بجھوانے کی ہدایت کی ہے پراسیکیوٹر جنرل پنجاب رانہ عارف کمال نون صاحب نے پراسیکیوٹرز سے بھرپور تیاری کر کے عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پراسیکیوٹرز پلیس سے لائزن کر کے کیسز کی تیاری میں کسی قسم کی خامی نہ چھوڑیں ناظرین چلان کی تکمیل اور پراسیکیوٹرز میں کوئی ایسی خامی نہ چھوڑیں جس سے ملزمان سزا سے بچ جائیں تو آج کے لئے اتنا ہی ناظرین زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ